بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہم کرنے والا ہے اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی کچن آج میرے کچن میں بہت ہی مزیدار بہت ہی لذیذ سا پالک گوش بن رہا ہے جس کو میں بہت ہی سمپل وی میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی بہت ہی لذیذ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے آپ اس کو گرم گرم روٹیوں پراتھوں یا پھر بوائی رائز کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں تو ضرور ٹرائی کیجئے گا میری سیسٹی پی کو تو چلیے فٹا فٹ سے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو پالک گوش بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے یہاں پر پالک لے لیے میں نے یہاں پر دو کلو پالک لیے اس کی جو ڈنڈیاں وہ میں نے ساف کر دی ہیں نکال دی ہیں اور ساتھ ہی یہاں پر ایک بڑی گڈی جو ہوتی ہے نا میتھی کی وہ بھی میں نے لے لی تھی ان دونوں کی ڈنڈیاں نکال کے میں نے ان کو ساف کر لیے اب ان کو میں دو سے تین پانیوں میں اچھی طرح سے دھولوں گی تو یہاں پر دیکھئے میں نے پالک کو اور میتھی کو بہت اچھی طرح سے دھولی ہے تین پانیوں میں دھویا ہے اور بہت زیادہ اس میں مٹی ہوتی ہیں دونوں چیزوں میں تو آپ کو بھی بہت اچھی طرح سے اس کو دھونا چاہیے تو اب یہاں پر میں نے مٹی کی ہنڈی لے لیے اس کے اندر پالک کو کاٹ کے نا میں رفری جیسے کاٹتے ہیں ویسے کاٹ کے ڈال دوں گی آپ چاہیں تو نارمل پتیلی میں بنا سکتے لیکن پالک وغیرہ ہے نا مٹی کی ہنڈی میں بہت اچھی بنتی ہے تو بس یہ دیکھئے ساری پالکوں میں اس طرح سے موٹا موٹا سا کاٹ کے اس پتیلی میں شامل کر دوں گی اب یہ دیکھئے پالک زیادہ ہے اور جو یہ مٹی کی ہنڈی تھوڑی سی کم پڑھ رہی ہے اس کے لئے تو میں نے پہلے اس میں ہاف کاٹ کے ڈال دیا ہے اور ساتھ ہی اس کے اندر میں ایٹ کروں گی میتھی تو یہ ساری میتھی میں اس کے اندر ڈال دوں گی اس کے بعد ہری مرچے میں نے لیا ہے یہاں پر دس سے بارہ عدد آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈال سکتے ہیں چھوٹی والی ہیں اس لئے میں نے زیادہ لیا ہے بڑی ہو تو آپ کم ڈال سکتے ہیں اب اس کے اندر ایک گلاس ڈالوں گے میں پانی تو بس پانی بہت زیادہ بھی ایڈ نہیں کرنا کیونکہ پالک اور میتھی بھی اپنا پانی چھوڑے گی تو اب اس کو ہم فلیم میں رکھیں گے اور اس کو پکائیں گے جیسے یہ پکنا شروع ہو گی نا پالک ویسے یہ نرم ہونا شروع ہو جائے گی اور ہنڈی میں جو ہے نا وہ جگہ بنتی جائے گی تو ہم باقی کی پالک کو بھی کارٹ کارٹ کے اس میں ایڈ کرتے جائیں گے تو یہ دیکھئے پالک جیسے جیسے نرم ہو رہی ہے ویسے ویسے اس میں جگہ بنتی جا رہی ہے تو باقی کی پالک کو بھی میں اس میں ایڈ کر دوں گی یہ دیکھئے اس طرح سے تو ساری پالک میں نے ڈال دی ہے اب اس کو ہم پکائیں گے تب تک جب تک پالک ہماری بہت اچھی طرح سے گل نہیں جاتی تو یہ دیکھئے پالک ہماری بہت اچھی طرح سے گل چکی ہے تو پس ہم نے کیا کرنا ہے فلیم کو بند کر دینا ہے اور اس کا جو پانی ہے نا ہم نے نکال دینا آپ چاہے تو چھنے میں اس کو نکال لیں تاکہ اس کا پانی جو ایکسس نکل جائے اس کے بعد جو نا آپ نے اس کو تھوڑا سا گھوٹا مارنا ہے یعنی ہلکا سا اس کو پیسنا ہے تو اب آپ چاہے تو ہینڈ بلینڈر کے استعمال کر لیں یا پھر اس طرح سے جیسے مکھا نکالنے والا ہوتا ہے اس کی مدد سے اچھی طرح سے گھوٹ لیں یا پھر آپ جوسر مشین جو ہوتی ہے نا بلینڈر مشین اس کے اندر بھی ڈال کے اس کو تھوڑا تھوڑا بلینڈ کر سکتے ہیں ہلکا ہلکا سا کرنا ہے بہت زیادہ اس کا ہم نے پیس دیار نہیں کرنا تو یہ دیکھئے ہلکا ہلکا سا میں نے اس کو ہینڈ بلینڈر سے جانا کر لیا ہے بلینڈ تو پالک جو ہماری پکنے کے لئے بلکو ریڈی ہے اس کو ایک طرف رکھتے ہیں اور اب ہم چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف تو یہاں پر میں نے اگین لے لیا ہے مٹی کی ہنڈی اور اس کے اندر میں اٹ کروں گی تھری فورت کپ آئل پالک میں نا آئل زیادہ سہی ڈالا جاتا ہے ورنہ پالک بہت زیادہ جانا وہ ڈرائے ڈرائے بنتی ہے جو اچھی نہیں لگتی کھانے میں تو بس دو درمیانے سائز کے میں نے پیاز لی لی تھی جن کو میں نے رفلی کاٹ لیا ہے وہ میں نے اس میں اٹ کی ہے اب اس کو ہمارکا سا فرائی کریں گے تب تک فرائی کریں گے جب تک یہ تھوڑا سے نرم نہیں ہو جاتے پیاز دیکھئے ہمارے نرم ہو چکے ہیں اب اس کے اندر میں اٹ کریں گے گوش تو میں یہاں پر مٹن کا استعمال کری ہوں آدھا کلو میں نے یہاں پر مٹن ڈالا ہے آپ چاہیں تو بیف یا پھر چکن میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں تو بس مٹن اٹ کرنے کے بعد اس کے اندر میں ایک کھانے کا چمچ بھر کے اٹ کروں گی لیسن ادرک کا پیسٹ اور اب ساری چیزوں کو نا میں تین سے چار منٹ کے لیے بھون لوں گی جب ہم گوش کو بھونتے ہیں نا اس طرح سے لیسن ادرک کے ساتھ اور پیاز کے ساتھ تو گوش کی سمیل بھی ختم ہو جاتی ہے اور گوش میں اچھا کرا رہا پنا جاتا ہے اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے تو بس یہ دیکھئے تین سے چار منٹ کے لیے میں نے گوش کی بھونائی کر لیا اب اس کے اندر ہم باقی کی چیزیں اٹ کریں گے تو سب سے پہلے اس کے اندر میں اٹ کروں گی سکھا دھنیا تو یہاں پر آدھا کھانے کا چمچ میں نے سکھا دھنیا اٹ کی ہے اور نمک آپ اپنی ٹیسٹ کا اکورڈنگ ڈالیے گا میں نے ایک چاہ کا چمچ ڈالا ہے ہلدی پاؤڈر میں نے لیا ہے آدھا چائے کا چمچ اب ساری چیزوں کو ہم تھوڑی دیر کے لیے پھر سے بھون لیں گے تقریباً ایک منٹ کے لیے میں مسالے ڈالنے کے بعد بھی اس کو بھونوں گی تو یہ دیکھئے ایک منٹ ہو گیا ہے بھونتے ہوئے گوش کو اب اس کے اندر ہم اٹ کریں گے ٹاماتر تو یہاں پر میں نے ایک بڑے سائز کا ٹاماتر لیا تھا جس کو میں نے سلائس میں کاٹ کے اس کے اندر اٹ کر دیا ہے اب ٹاماتر کو بھی کچھ سیکنڈ کے لیے میں بھون لوں گی یہ دیکھئے ٹاماتر کو میں نے کچھ دیر کے لیے گوش کے ساتھ تھوڑا سا پکا لیا ہے اب اس کے اندر ہم اٹ کریں گے پانی تو میں یہاں پر تقریباً ڈیٹ سے دو گلاس پانی اٹ کروں گی جس میں ہمارا گوش اچھی طرح سے گل جائے گا آپ اپنے حساب سے جتنا آپ گوش گل آنے کے لیے پانی استعمال کرتے ہیں آپ اتنا اٹ کر لی جائے گا تو یہاں پر دو گلاس پانی اٹ کرنے کے بعد میں نے تھوڑا سا اس کو مکس کر لیا اس کے بعد اس کو کور کروں گی اور پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس کو لو فلم میں پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی تو تقریباً پندرہ سے بیس منٹ ہو گئے ہیں گوش کو لو فلم میں پکتے ہوئے تو آئیے اس کو بھم چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھئے پانی جائے ہمارا کافی ریڈیوز ہو چکا ہے اور گوش بھی ہمارا 50% تک گل چکا ہے تو بس اس ٹائم پہ آ کر اس کے اندر میں لال مچوں کا پاورڈر ایٹ کروں گی میں نے دے گی لال مچوں کا پاورڈر ایٹ کی یادہ کھانے کا چمچ اور اس کو میں مکس کر لیتی ہوں اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس کو دوبارہ سے کور کروں گی اور بیس سے پچیس منٹ کے لیے اس کو لو فلم میں پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی یا تب تک اس کو پکائیں گے جب تک گوش ہمارا اچھی طرح سے پک نہیں جاتا یعنی کہ گل نہیں جاتا یہ دیکھئے مزید میں نے اس کو بیس سے پچیس منٹ کے لیے پکا لیا اب اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھئے ہیں ہمارے پیاس ٹرماتر جو ہیں وہ بہت اچھی طرح سے مکس ہو گئے ہیں اچھا اس کا پیس بن گیا ہے یہ دیکھئے اور گوش بھی ہمارا کافی حد تک گل چکا ہے آپ نے ہے نا بلکل ہنڈریٹ پرسنٹ تک اس کو ابھی نہیں گلانا بس اتنا گلانا ہے کہ یہ تھوڑا سا ٹین سے ٹرنٹی پرسنٹ تک رہے جائے کیونکہ ہم نے اس میں پالک ایٹ کرنی ہے اور پالک کے ساتھ بھی یہ لو فلیم میں پکے گا تو اس میں بھی یہ گل جائے گا اس لئے آپ نے اس کو بلکل اینڈ تک نہیں گلانا تو یہ دیکھئے میں نے یہاں پر پالک جو لی تھی اس میں سے ہاف میں ابھی یوز کر رہی میں نے دو کلو پالک لی تھی ایک کلو میں ابھی استعمال کر رہی ہوں باقی جو میرا ایک کلو تھا نا اس کا میں نے پیکٹ بنا کے فریزر میں رکھ دیا اب نیکس ٹائم میرا جب دل چاہے گا میں نکالوں گے اس کو بنا لوں گی اسی طرح سے آپ زیادہ کونٹیٹی پر بنا کے اس کو رکھ سکتے ہیں تو بس یہ دیکھئے تھوڑا سا میں نے اس کو مکس کر لی ہے گوش کے ساتھ اب اس کو دوبارہ سے کور کروں گی اور دس سے بارہ منٹ کے لیے اس کو لو فلیم میں پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی تاکہ گوش کی جتنے بھی فلیورز ہیں وہ پالک کے اندر چلے جائیں اور پالک کے فلیورز ہیں وہ گوش کے اندر چلے جائیں تو یہ دیکھئے دس سے بارہ منٹ ہو گیا ہے پالک اور گوش کو لو فلیم میں پکتے ہوئے تو یہ دیکھئے بہت اچھی دانا سے اب یہ پکنا شروع ہو گئی ہے تو بس اس ٹائم پہ آکے نا اس کے پانچ منٹ کے لیے ہم بھونائی کر لیں گے تو اب میں نے فلیم کو ہائی کر دی اور ہائی فلیم میں ہم اس کو پکائیں گے ساتھ ہی اس کے اندر میں ثابت ہری مرچے بھی آئٹ کر رہی ہوں اس سے بہت ہی اچھا فلیور بھی آیا گا اور خوشبو بھی آئے گی ہماری پالک میں تو بس اب لگتار چمچ چلاتے ہوئے میں نے اس کو پانچ منٹ کے لیے بھون لیا ہے اب اس کے اندر ہلکا سا جو ہے نا وہ پانی ڈالیں گے ہلکا سا کھنگار ڈالیں گے اگر آپ کو بہت زیادہ ڈرائی پسند ہے اس طرح تو آپ ایسے بھی سرف کر سکتے ہیں لیکن میں اس کے اندر ہاف کپ پانی ایٹ کر رہی ہوں اور اس کو میں اچھی طرح سے مکس کروں گی مکس کرنے کے بعد اس کو پانچ منٹ کے لیے بلکل لو فلیم میں میں اس کو پکا لوں گی اور اس کے بعد میں اس کو آپ کو پلیٹ آؤٹ کر کے دکھاؤں گی الحمدللہ ہماری بہت ہی مزیدار بہت ہی لزیز پالک گوش بن کے تیار ہو گیا ہے آپ نے دیکھا کم مسائلوں کے ساتھ بہت ہی بہت ہی مزیدار بنا ہے آپ اس کو گرم گرم روٹیوں کے ساتھ پراتھوں کے ساتھ یا پھر بوئر آئیس کے ساتھ سرف کریں مجھے پورا یقین ہے آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو یہ سمپل لیکن بہت زیادہ لزیز پالک گوش کی ریسپی بہت زیادہ پسند آئے گی اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجے گا فرنڈز اور فیملی میں اس کو زیادہ زیادہ شیئر کیجے گا اگر آپ پہلی دفعہ میرے چینل پہ آئیں تو کنڈز کو سبسکرائب بھی کر لیں ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اور کومن کر کے مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اللہ حافظ